اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس میں ہوں آپ کی تیچر ڈاکٹر انم اور آج ہم پڑھیں گے what is monosaccharides کے بارے میں monosaccharides کا ورڈ دو الفاظ سے مل کر بنا ہے ایک ہے mono اور دوسرا ہے saccharides mono کا مطلب ہے ایک اور saccharides کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے شوگر کے لیے اس کا مطلب ہے ایک شوگر یا monosaccharides monosaccharides جو ہیں وہ سب سے سادہ شوگرز ہوتی ہیں اور یہ basic unit ہے یا monomers ہیں جن کو ملا کر دوسری carbohydrates جو ہیں وہ بنتی ہیں یعنی آپ monomers کو آپس میں ملاتے جائیں گے تو آپ کے پاس carbohydrates نئی بنتی جائیں گی اگر آپ ان کی خصوصیات کی بات کریں تو monosaccharides جو ہیں وہ میٹھی ہوتی ہیں جیسے گلوکوس آپ کھاتے ہیں تو وہ کیا ہوتی ہے میٹھی ہوتی ہے اس کے ساتھ جو monosaccharides ہیں ان کو آپ پانی میں حل کر سکتے ہیں جیسے آپ کے پاس گلوکوس ہے آپ نے گلوکوس کا ایک چمچ لیا اس کو پانی میں ڈالا اور اس کو حل کیا تو آپ دیکھیں گے تھوڑی دیر کے بعد جو گلوکوس تھی وہ اس کے اندر ڈیزولو ہو جائے گی اس کے علاوہ monosaccharides کو آپ مزید سیمپل یا سادہ شوگرز میں توڑ نہیں سکتے یا ہائیڈرولائز نہیں کر سکتے کیونکہ monosaccharides ہی سب سے سیمپل شوگر ہیں اور اس کے بعد کوئی اور سیمپل شوگرز نہیں ہیں اگر آپ فورمولا کی بات کریں تو monosaccharides کا فورمولا ہمارے پاس آ جاتا ہے CH2O whole square n یہاں پر n جو ہے وہ کاربن نمبر کو ریپریزنٹ کرتا ہے جیسے جیسے monosaccharides کی اندر کاربن ایٹم بھڑتے جائیں گے اسی طرح سے فورمولے کے اندر وہ چینج آتا جائے گا ہم فرس کریں یہاں پر n جو ہے ہمارے پاس 6 ہے تو کیا آجے گا ہمارے پاس C6 6 multiply by 2 12 12 H12 and O6 جو کہ ہمارے پاس گلوکوز کا فورمولا ہے monosaccharides کی خصوصیت کی بات کریں تو ان کے پاس ایک kairal کاربن ایٹم ہوتا ہے kairal کاربن ایٹم وہ ہوتا ہے جو hydroxyl گروپ کے ساتھ بونڈ کرتا ہے یہاں پر یہ والا جو ہمارے پاس کاربن ہے وہ کیا ہے kairal کاربن ہے اسی طرح سے باقی سارے بھی جو ہمارے پاس جنہوں نے hydroxyl کے ساتھ بونڈنگ کی ہوئی وہ سارے کے سارے کاربن ایٹم ہمارے پاس کون سے آ جاتے ہیں kairal کاربن ایٹمز آ جاتے ہیں اب ان کارل ایٹمز کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کی وجہ سے جو monomers ہیں وہ isomeric forms بناتی ہیں isomeric کا مطلب ہی ہے کہ ان کا molecular formula تو ایک جیسا ہوتا ہے لیکن ان کے اوپر جو ایٹمز ہوتے ہیں وہ مختلف طرح سے arrange ہوتے ہیں جیسے کہ یہاں پر ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ یہ glucose ہے اور یہ galactose ہے ان دونوں کا formula ہمارے پاس c6, h12, o6 ہی آتا ہے لیکن اگر آپ ان کے اوپر arrangement دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس position کے اوپر galactose کے پاس h ہے لیکن glucose کے پاس o h ہے یہاں پر دیکھیں same آ گیا ادھر بھی o h ہی ہے galactose کے پاس اس position پہ بھی h ہے اور اس position پہ بھی h ہے لیکن اس position پہ یہاں پر پھر سے h ہے اور glugose کے پاس o h ہے تو یہ کیا ہو گیا کہ ان کی جو arrangement ہے atoms کی وہ مختلف ہوگی جس کی وجہ سے ہمارے پاس same molecular formula پہ different ہمارے پاس compounds یا مختلف monosecrites یا sugar آ جاتی ہیں اب ان کے arrangement کے وجہ سے کہ ان کے اوپر جو items ہیں ان کا arrangement مختلف ہے اس وجہ سے ان کی جو physical condition ہوتی ہے اور جو ان کی chemical properties ہوتی ہیں وہ دونوں مختلف ہوتی ہیں اس کے علاوہ monosecrites کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ ان کی پاس stereo isomers ہوتے ہیں stereo isomers کا مطلب ہے کہ monosecrites کے اندر کچھ اس طرح سے molecules کا یا ان کے atoms کا arrangement ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو polarized light ہوتی ہے جو سیدھی travel کر رہی ہے فرض کریں ایسے میں نے سیدھی light جو کہ polarized ہے میں نے glucose molecule کے اوپر جو ہے وہ ماری تو وہ glucose molecule یا تو light کو سیدھے side پر یا سیدھے ہاتھ مور دے گا یا پھر اس کو الٹے ہاتھ مور دے گا تو اس خصوصیت کی وجہ سے ہمارے پاس دو طرح کی مونمرز آ جاتی ہیں ایک جس کو ہم D کہتے ہیں اور ایک جس کو ہم L کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس خصوصیت کو ہم stereo isomersen کہتے ہیں یعنی کہ انہوں نے جو polarized light تھی اس کو مور دیا کی وجہ سے ہوتی ہے یعنی کہ جو second carbon ہے یہ والا carbon اس کے اوپر hydroxyl کی arrangement کہاں پر ہے اگر hydroxyl جو ہے وہ سیدھے ہاتھ پہ ہے تو وہ ہمارے پاس D آ جائے گی اور اگر hydroxyl group جو ہے وہ الٹے ہاتھ پہ ہے تو ہمارے پاس وہ monosecrate L آ جائے گی یعنی کہ وہ left side کے اوپر present ہونے کی وجہ سے ہم اس کو L کہیں گے اور اگر right side پر present ہے تو ہم اس کو D کہیں گے ٹھیک ہے وہ acyclic form سے cyclic form میں چلی جاتی ہے acyclic کا مطلب ہے کہ وہ بالکل سیدھی یا linearly arranged ہے جیسے ہمارے پاس یہاں پر arrange ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ جو carbonyl carbon ہے یہ اور یہاں پر جو ہمارے پاس یہ five carbon ہے یہ آپس میں bonding کرتے ہیں اور bonding کی وجہ سے ہمارے پاس یہ circular structure حرام سے مل جاتا ہے جس کو ہم cyclic form کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اندر جو ہمارے carbonyl group ہے یہ والا اور جو ہمارا hydroxyl group ہے یہ والا یہ آپس میں مل کر bonding کرتے ہیں اور ہمارے پاس cyclic form آ جاتی ہے اس کے علاوہ monosecrites کے پاس ایک اور خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جو hydroxyl آئین ہے جو کہ enumeric carbon کے اوپر کس طرح سے arrange ہوگا اس کی basis پر ہم ان کو یہاں تو alpha کہتے ہیں یا بیٹا کہتے ہیں اب یہاں پر ہمارے پاس cyclic form کے اندر جو glucose پائی جا رہی ہے یہ ہمارے پاس carbonyl carbon ہے یعنی کہ یہ والا یہ والا carbon ٹھیک ہے اب یہ والا carbon جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ والے carbonyl carbon نے اس carbon کے ساتھ bonding کرنی ہے ٹھیک ہے اب اس کا جو hydroxyl group ہے وہ کس طرح سے اس carbonyl carbon یا enumeric carbon کے اوپر آگر arrange ہوگا اس کی basis کے اوپر ہم بتائیں گے کہ ہمارے پاس alpha monosecrites ہے یا بیٹا monosecrites ہے اگر hydroxyl group جو ہے وہ below the plane ہے یعنی نیچے arrange ہو رہا ہے تو وہ alpha ہوگی اور اگر hydroxyl group اوپر arrange ہوگا تو اس کا طرح سے تو یہ ساری تھی خصوصیات monosecrites کی اور یہ تھا ہمارا آج کا lesson what is monosecrites اگر اس lesson سے related آپ کے پاس کوئی question ہے تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں comment section میں ملتی ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں